آمنت ان الاخرہ لابد یوماً آتیہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا کہ بھئی یہ قوم کے بڑے سردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میں ان کو سمجھاؤں گا یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا اللہ نے فرمایا اے نبی انجاہو الاعمہ آپ کے پاس ایک نابینہ صحابی آئے غریب تھے مسکین تھے آپ نے چہرے کو موڑا کیوں ان سے اور اتنی سخت تنبی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے فرمایا جو مستغنی ہے جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں یہ کافر بڑے بڑے سردار ہیں تو سننا نہیں چاہتے آپ کی بات اور وہ مسکین صحابی سننا چاہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نابینہ آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہدایت چاہتے ہیں ان سے مو موڑیں گے تو آپ سے قیامت میں سوال ہوگا اور جو ہدایت چاہتا نہیں ہے ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں وہ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا وَمَا عَلَيْكَ عَلَّا يَزَّكَّا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسْعَا اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا رہا ہے وَهُوَا يَخْشَا اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَعَنْهُ تَلَحَا آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے کَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَا کسی کو یہ خیال ہو کہ بھئی نہیں نہیں مالداروں کو تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے چاہے وہ دین کی بات سننا نہ بھی چاہتے ہوں اور غریبوں دین پہ آ بھی گئے تو کیا فائدہ ہے غریب کے آنے سے کیا فائدہ ہے نہ چندہ ملے گا نہ افطار پارٹیاں کر آئے گا غریب آدمی جب دین پہ آئے گا نہ دیکھو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جس میں طلب ہونا جو سننا چاہتا ہو اس کا حق پہلے ہے اور جس میں حق بات سننے کی طلب نہ ہو اس کا حق بعد میں ہے ہمارے حضرت اس لئے فرمائے کرتے تھے کہ جن لوگوں نے صلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے جو دین کی بات سننا چاہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس نہیں جا سکتے تو جو طلب والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سننا ان پر محنت پہلے کی جائے گی اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان پر محنت بعد میں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام کا ایک اللہ نے اصول اور مزاج بتا دیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو سارے غریب غریب لوگ آ جائیں گے پھر دین کی طرف امارٹر والے آلو والے پیاز والے رکشے والے جس کو بھی اسے بغیرت بھی کہا جاتا ہے اور کیسے مختلف قسم کی چیزیں کہا جاتا ہے یہ غریب نہ مسجد میں چندہ دینے کے قابل ہیں بھئی تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسلام کا کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا اور نبی کے دور میں تو نقصان اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ مشرقین یہ کہہ رہے تھے ان غریبوں کو بھگاؤ یہاں سے ماز اللہ نقل کفر ان کو نکالیں یہاں سے یہ نکلیں گے تو ہم آئیں گے ان غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے تو وہاں تو اور زیادہ نقصان ہو رہا تھا اگر آپ ان غریبوں کو نکال دیتے تو بڑے بڑے قوم کے سردار آ کے بیٹھ جاتے تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے اس کا قرآن نے جواب دیا قرآن جب کسی چیز کا مضبوطی سے رد کرتا ہے نا کسی نظریہ پہ تو اس کے لیے کلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے کلہ ایک ہوتا ہے نا آپ نے کوئی بات کی میں نے کہا نہیں بھئی ایکچویلی ایسا نہیں ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایک عرد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کلہ ایسی کی تیسی آپ نے کہا بھئی یہ کام آپ نے مفتساب کرنا ہے مثلا دوسری شادی نہیں کرنی جب میں نے پہلی کیوئی تھی اس وقت آپ نے کہا دوسری نہیں کرنی نہیں کرنی تو میں کیا کہوں گا کلہ ایسی کی تیرا باپ بھی کرے گا بیار خواتین پھر ناراض ہو جاتی ہیں بیان میں بیٹھی بھی ہیں نہیں کرنی نہیں کرنی پہ کلہ چیئے نا تو کلہ کا مطلب کیا ہے ہرگز نہیں تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو غریب بھاگتا ہوا آیا ہے اس کو آپ نے پہلے ٹائم دینا ہے اور ان نالائقوں کو بعد میں تو یہ تو اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا اس سے یہ غریب لوگ جمع ہو جائیں گے جو نہ چندہ دے سکیں گے نہ جہاد میں صحابہ کے دور میں بعض غریب ایسے بھی تھے جب چندے کا اعلان ہوا تو سارا دن محنت مزدوری کر کے ایک رسی لے کر آئے وہ رسی سارا دن محنت مزدوری کر کے منافقین نے ان کا مزاق اڑایا کہ یہ اس رسی سے کیا جہاد ہو جائے گا ابھی غزوہ تبوک میں ایسا ہوا تبوک میں بڑا مال اسباب چاہیے تھا حضرت عثمان غنی مغیرہ ابن شعبہ یہ بڑے بڑے مالدار صحابے بہت کچھ دے رہے تھے مالدار صحابہ تھے یہ لیکن ایک غریب صحابی سارا دن ایک جمع کر کے خون پسینے سے کہ میرا بھی تبوک میں کوئی حصہ ہو جائے وہ کیا لے کر آئے ایک رسی کہ شاید جہاد میں کسی کا اونٹ ماندنے کے کام آ جائے تو منافقین نے آنکھوں آنکھوں سے تنز کرنا شروع کر دیئے کہ اس کو دیکھو یہ غریب کیا لے کر آیا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس رسی سے روم پتہ ہو جائے گا اس رسی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جائیں گی تو مزاک اڑایا قرآن نے اس موقع پہ کسی کے خرش کرنے کا تذکرہ نہیں کیا حالکہ مالدار صحابہ نے بہت کچھ دیا تھا قرآن نے جو رسی والے صحابی ہیں نا صرف ان کا تذکرہ کیا اس موقع پر اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے بدبخت ہیں کہ جو صدقہ کرنے والے غریب صحابی جو بچارے سارا دن کی مشقت محنت سے اپنی تھوڑی سی جمع پونچی لاکے رکھ دیتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں فیض خرون منہم سخیر اللہ منہم اللہ کہتے ہیں مزاک تو ہم من منافقین کا اڑائیں گے ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے مزاک کا ان کو پتہ چلے گے انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی سارا دن محنت کر کے ایک رسی کا انتظام کر رہا ہے اللہ کو اس کا صدقہ پسند آ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس کا مزاک اڑا رہے ہیں ان کو سزا ملے گی اب ان کے مزاک کی تو اس موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ان صحابی کا تذکرہ کیا اس سے بتا چلتا ہے بھائی اللہ کے ہاں کوائنٹیٹی نہیں ہے کوائنٹیٹی دیکھی جاتی ہے کیا ہو گیا بھائی تو یہ جو ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کوئی لاکے مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دیا کسی نے بعض لوگوں کے مزاد بڑے خطرناک ہوتے ہیں انہیں کوئی چھوٹا موٹا حدیعہ دے دے تو انہیں مائن کر جاتے ہیں وہ یار ہماری یہ عقاد ہے یار ہمیں پانچ روپے والی خوشبت انہیں حدیعہ دے دی یہ بہت خطرناک جملہ ہے یہ تو قرآن کیا کہتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح اگر محنت ہوگی تو سارے غریب آ جائیں گے اسلام کی طرف یہ قرآن ایک نصیحت ہے جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا جس نے آنا ہے آئے نہیں آنا دفع ہو جائے یہاں سے مطلب یہی ہے کہ غریبوں کی وجہ سے اگر مالدار لوگ کہیں گے ہم نہیں آسکتے اللہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آنا دفع ہو جائے یہاں سے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے غریب اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور مالدار لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو قرآن کی ویلیو بھی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے لوگ کہیں گے یہ غریبوں کی کتاب ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو عزت دی ہے وہ اتنی عزت دی دی ہم نے کہ اس کے لئے ایمان لانا ضروری نہیں ہے آگے جو انسان میں تکبر ہے نا کہ مالدار آدمی غریبوں کی وجہ سے دین پر آنی رہا اس تکبر کا اللہ نے جواب دیا یہ جو دولت مند تکبر کرتا ہے یہ برباد ہو جائے کتنا بڑا ناشکر ہے یہ دیکھتا نہیں ہے خدا نے تجھے کس پانی سے بنایا ہے کتنے غلیز گندے پانی سے جسم سے نکلے تو غسل فرض کپڑوں پر لگے تو دھوے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی پلیٹ چیز سے بنا اور بن کے اب لینڈ کروزر آگئی تیرے پاس اور اب اچھی سواری آگئی کباب پرادے کھانے لگا تو اپنی اوقات بھول گیا یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں میں سمجھا پا رہا ہوں یہ تکبر آج ہے یا نہیں ہے اور تحریکوں میں بھی یہ تکبر ملے گا آپ کو امیروں کے لیے الگ ہیں غریبوں کے لیے طلب والوں کی ویلیو نہیں ہے آگے قرآن کہتا ہے اس خدا نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا پھر وہ خدا تجھے دنیا میں لے کر آتا ہے پھر وہی تجھے موت دیتا ہے اور قبر میں بھی وہی پہنچا دیتا ہے تو تیرے اوپر کنٹرول سارا خدا کا ہے اور تجھے رکشے والے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم